آیت اللہ العظمان مرزا محمد تقی شرازی قدسرا کا مرچہ آل جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمان سید صادق حسین شرازی دامازلوں کی گلام میں تذکرہ بیس ربیل ثانی برطانوی حکومت کی خاندان فقاحت شرازی سے دوسری بڑی شکست تقریباً ایک صدی پہلے اسی دن یعنی بیس ربیل ثانی تیرہ سو سینتیس ہجری کو حضرت آیت اللہ العظمان مرزا شیخ محمد تقی شرازی قدسرا مرچہ آل جہان حضرت آیت اللہ العظمان حاج سید صادق حسین شرازی دامازلوں کے والد کی طرف سے امام جن کے عظیم ساتر شدہ فتفے نے برطانوی عظیم فتنہ انگیز اور ظالم حکومت کی پیر لڑکھڑا دیئے برطانوی حکومتی اہلکار کوشش کر رہے تھے کہ فریبکاری چالاکی اور اپنی مکر کی سیاست سے عراق جیسی مقام اور بیدار قوم کو دھوکہ دیں انہیں مقفی ناجائز فوائد کی حصول کے لیے آزادی اور انتخابات کے نام پر عراق کی مستقبل کی سیاست کو تباہ کریں اس غرض سے برطانوی استعمال نے پورے عراق میں اعلان کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عراق کو آباد کریں اور ان کی فلاح ببود کے لیے کوشہ رہیں گی یہاں تک کہ ان کے تمام مسائل کو حل کریں گے آج تلال ازمہ شیخ محمد تقیش راہ سے کچھ سرا نے برطانوی اہلکاروں کی اس فریب اور ناپاک ارادے کی خلاف حمد کی کمر بانتی امکانات کی کمی لیکن زبان میں تاثیر تھی لہٰذا انہوں نے اس عظیم فتوے کو سادر کر دیا صرف ایک جملہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلمان کو مسلمانوں کے اوپر حکومت اور سلطنت کے لیے انتخاب کرے بیش روے ثانی تیرہ سو سنتیز ہجری محمد تقی حائری شرازی محل مہر مبارک تقریباً ایک صدی پہلے آج تلال ازمہ شیخ محمد تقیش شرازی قدسرہ کی مہم بابرگت اور باسمر فتوے نے فاسد و فاجر انگریزوں کو عراق سے باہر نکالا بلکہ ان کا مکمل صفایہ کر دیا کیونکہ زمانے میں انگریزوں کی چال تھی کہ چالاکی اور انتخابات کے بہانے عراق پر قابض ہو جائے اور مزربانوں پر حکومت کریں لہٰذا مرزا شرازی حاش شیخ محمد تقیش شرازے فتوہ دیا کہ مسلمانوں پر جائز نہیں کہ غیر مسلم کو حکومت کے لئے انتخاب کریں انگلیش گورنمنٹ کا عراق میں انتخابات کرانے کے مقصد یہ تھا کہ محض لوگوں کو دھوکہ و فریب دے کر جمہوریت کی طرف راخب کریں جس کا اصل مقصد زمینہ فراہم کرنا تھا کہ وہ عشکار طور سے عراق پر حکومت کر سکیں لیکن مرزا شرازی کے مفید فتوے کی بدولت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا ان سب کو خاک میں ملا دیا دینی مرجیت کی پیروی جابرانہ نظام پر کامیابی کا راز اہلِ بیت، اسمت و طہارت علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمائے کی بدولت اور وحیِ الٰہی نے جیئے مرجیت کی بنیاد رکھی معصومین علیہ السلام نے اثرِ غیبت میں جامع شرائط مرجیت کی احکام دینی و دنیاوی میں تقلید و طبیعت کا حکم دیا بلکہ اس سے پہلے بھی متواتر بیان فرماتے رہے فرمایا انہم حجتی علیکم وہ ہماری طرف سے تم لوگوں پر حجت ہیں اس وجہ سے زمانے خیابیت کبرہ میں مرہوم مرزا سید محمد حسن شیرازی جو کہ مرزا بزرگ اور صاحب فتوہ تحریمِ تنباکو کے نام سے معروف ہیں انہوں نے زمانے کے عظیم فطرہ انگیز استعمار جو کہ تنباکو کی فیکٹریس کے بہانے سے ایران میں داخل ہو کر اپنے جابرانہ راج کو ایران میں نافذ کروانا چاہتے تھے ان کو زلت اور خواری کی حالت میں ایران سے باہر نکالا اسی طریقے سے مرہوم مرزا شیخ محمد حسن شیرازی جو کہ رہبر انقلاب عراق کے نام سے مشہور ہیں ان کے مشہور و معروف فتوے اور شیعانِ عراق جنہوں نے ان کی پیروی کی جن میں شامل تھے عوضات، علمیہ، یروسٹیز، اشائر، مزدور اور تاجر اس زمانے کے سب سے بڑی استعماری قوت جنہوں نے عراق کو فوجی اعتبار سے خراب کیا تھا زلت اور رسوائی اور بہت بڑے نقصانات کے ساتھ عراق سے نکالا گیا جی ہاں شیعہ مرجعیت نے آدھی صدی سے بھی کم وقت میں ان دو مسلمان ممارک یعنی ایران اور عراق کو نہائیتی کم جمعیت اور طاقت رکھنے کے باوجود نجات دلائی آج شیعہ ہو ذات علمیہ جو کہ ایک عظیم طاقت مرجعیت کے ہاتھ میں ہے جن سے کافی کام کیا جا سکتے ہیں مرسا شیرازی نے ایک فتوے سے دنیا کی طاقتور ترین ممرکت کو شکست دی یہ اہلِ بید علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ ہے کہ مانوی اور مادی قدرت کو باتقوی شیعہ مرجعیت کے ہاتھ میں دی گئی ہے ایران اور عراق سے استعبار کو باہر نکالنا غدیر کا واضح نتیجہ ہے کہ مرجعیت کے محض ایک فتوے اور ایک کلام نے عراق اور ایران سے استعمار کو باہر نکالا رہبرِ انقلاب انیس سو بیس عیسویں کی زندگی پر روشنی کی ضرورت مرہوم آیت اللہ لزمہ مرزا شیخ محمد اقی حائری شیرازی کچھ سرہ کی زندگی کا متعلیہ کریں وہی جنہوں نے انیس سو بیس میں برطانوی حکومت کی فاسد ارادوں کے مقابلے کے لیے عراقی عوام میں احساس بیداری پیدا کیا اور رہنمائی فرمائی ان کی زندگی زہد و تحقیق اور علم سے پور تھی ان کو اس آیت کی مصداق قرار دیا جا سکتا ہے لمن صبر و غفر سورہ شورہ آیت نمبر تین تالیس وہ لوگ جنہوں نے صبر اور بخشش کی یعنی دوسروں کے مقابلے میں صبر و تحمل کرنا اور ہر وقت معاشرے کے مختلف مشکلات کو تحمل کرنا ان کی زندگی میں وارد ہے کہ برطانوی فترہ انگیز حکومت کو عراق میں ناکام کرنے کی ذمہ داری اکیلے انہوں نے اٹھائی لیکن اس میں انہوں نے تمام علماء فقہہ سے مدد لی تاکہ برطانوی فتنے کی خلاف حوزے اور عراقی اشائر کو اکٹھا اور متحد کر کے مقابلہ کر سکیں درحالی کہ برطانوی نوبادیاتی نظام اس زمانے میں دنیا کا سب سے پرانا نوبادیاتی نظام مانا جاتا تھا اور یہ لوگ اپنے ملک کو برطانیہ عظیم کے نام سے یاد کرتے تھی ان کا دعویٰ تھا کہ سورج ان کی حکومت میں غروب نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا پر ان کا تسلط ہے عراق جو کہ خود ستم دیدہ اور کمزور حکومت تھی لیکن اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی قوت کے ساتھ جنگ کی اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یہ سب قوم کے ایمان، مرجع دینے کے زیر سایہ، ان کا اتحاق اور یکچہتی اور مرجعیت کی رہنمائی پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا اور وہ نورانی مرجع مرزا محمد تکی شرازی شکل میں موجود تھا البتہ دینی مرجعیت کی رہبری بھی لوگوں کے اتحاد کی وجہ سے ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں انہوں نے عراقی عوام کو فسادیوں کے مقابلے میں آمادہ کیا اور ان کی بہتر طریقے سے رہنمائی کی یہاں تک کہ ان کو ایک عظیم قوت کے مقابلے میں فتح سے ہم کنار کیا اور آج عراق کامیابی تک پہنچ چکا شیخ محمد تکی شرازی کی تاریخ میں جب وہ برطانوی فاسدین سے لڑ رہے تھے ملتا ہے کہ عراق کے اندر کچھ لوگ تھے جو برطانوی حکومت سے مزدوری لے کر ان کے سہولتکار بنے ہوئے تھے یہ افراد لوگوں کے لیے آشکار ہو چکے تھے جب ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ان غداروں کی تنخواہیں کار دیں تو وہ قبول نہیں کرتے تھے یہ ایمان، صبر، تعمل، مومنین کو متحد کرنا اور اختلافات سے ان کو بچانا باوجود اس کے کہ نظریاتی اختلافات اور ثقافتی اختلافات موجود تھے یہی سب وجوہات تھیں کہ عراقی عوام کے ساتھ مل کر انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو شکست دی اور ان پر کامیابی حاصل کی مرہوم آیت اللہ العزمہ حاج شیخ مرزا محمد تقی شرازی اہل علم کے لیے مناسب نمونہ عمل ہمارے والد مرہوم، ہمارے مامو مرہوم آیت اللہ العزمہ حاج شیخ مرزا محمد تقی شرازی کچھ سرا جو کہ انیس سو بیس میں مملکت عراق کے رحبر تھے فرماتے تھے کہ آیت اللہ العزمہ مرزا محمد تقی شرازی کچھ سرا کبھی بھی بیٹوں کو اپنے ذاتی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے تھے کبھی کبار ان کو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اٹھنے میں دکت ہوتی تھی لہٰذا اہل خانہ نے ایک شخص کو معمور کیا تاکہ ان کی مدد کرتا رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو بھی کام کرے گا اس کے بدلے میں ان کو حق زہمت دی جائے گی فوتگی کے چھے ماہ بعد اس شخص نے مرہوم شرازی کے اہل خانہ سے کہا کہ اس دوران اس عظیم شخصیت نے حتیٰ کہ ایک کام بھی میرے سپورت نہیں کیا تھا لہٰذا ان کو خدمت سے رخصت دی گئی اس عالم مجاہد شخصیت نے عراقی مسلمان لوگوں کی رہبری کے علاوہ برطانوی بہت بڑی فتنہ انگیز استعمار کو بھی اسلام عراق سے باہر نکالا متواتر اپنی تہذیب و تسکیہ نفس بلاند حمت اور عملی اخلاق کے ساتھ لوگوں کو تقویہ الہی کی دعوت دیتے تھے حقیقتاً اہل علم کے لیے وہ ایک نمونہ ہے موسیقی